بسم اللہ الرحمن الرحیم محکمہ تعلقات عامہ صوبائی حکومت کے لئے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے پارلیمانی سیکریٹری برائے ادلاعات کا دعویٰ بولوچستان انسٹیٹیوٹ آف سیکریٹری اینڈ بیہیوریل سائنسز میں ٹیلی بیڈیسن سینٹر کا افتتہ محکمہ زراد توسی بولوچستان کے زیرے تمام نصیر آباد میں چاول کے فصل پر زہر آلود سپری کرنے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انقاد کیا گیا محکمہ تعلقات عامہ صوبائی حکومت کا عینہ دار ہے آفیسرز ویلپیر ایسوسیشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر کا دعویٰ آئی جی ایف سی کی ہدایت پر جوب ملیشیا سیونٹی ونگ کی چاند سے شیرانی میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا کمیشنر جوب ڈیویجن نے زلہ شیرانی کے دورہ کیا دورے کے دوران مختلف زیرطہ امیر اسکیمات کا معینہ کیا گیا معلومات تک رسائی کے قانون کے حوالے سے کمی اور خامیوں کے لاوہ عوام میجور اجاگر کرنے کے لیے اور پارٹیز کانفرنس منعکت کی گئی صوبائی دارالحکومت کوئیٹا سمیت بلوجستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات و واقعات میں ایک شخصہ لاغ اور چار زخمی ہو گئے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلیٰ بلوجستان میجام کمال خان اور گورنر بلوجستان امان اللہ یاسین زہینے ہوشاب کے قریب ایف سی کے وارٹر پاؤزر پر آئی ایڈی حملے کی مضمت کی ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں دہشتگرد ایسے بزلانہ حملوں سے حوصلے پست نہیں کر سکتے وزیر اعلیٰ نے حملے میں شہید ہونے والے اہلکار کی درجات کی بلندی کیلئے دعا کی اور سوگواران خاندان سے ہمترتے اور تازیت کا اظہار بھی کیا وزیر اعلیٰ بلوجستان میں ایجام کمال خان سے ڈپٹی چیئرمن پلاننگ کمیشن ڈاکٹر جہان زیب خان نے وزیر اعلیٰ ہاؤز میں ملاقات کی ملاقات میں چیف سیکریٹری بلوجستان مدھر نیاز رانہ سمیت دیگر متعلقہ حکم بھی شریف تھے ملاقات میں زراد، لائف سٹاک کے شعبے کی ترقی، نجی سرمایہ کاری، مادنیان، پانی اور پور سیکیورٹی سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات، ایس ڈی جیز، یونیورسل ہیلتھ کارڈ، پی ایس ڈی پی، آٹومیشن سسٹم اور سیٹیزن بجٹ کا بھی مہینہ کیا گیا پارلیمانی سیکریٹری برائے اطلاعات مہتمہ بوشہ رن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صوبے میں امن و امان کو مزید بہتر بنانے اور امان کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے صوبائی حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے کسی کو امن و امان میں خلل ڈالنے اور قانون شکنی کی اجازت نہیں دی جائے گی انہوں نے کہا کہ صوبے میں مجموعی طور پر امن و امان کی صورتحال بہتر ہے تاہم اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں صوبے کی طرح کی ہوشحالی اور سرمایہ کاروں کی سرمایہ کاری محفوظ بنانے کے لیے امن و امان کا قیام شرط ہے جس پر کسی صورت سمجھوتا نہیں کیا جائے گا پارلیمانی سیکریٹی سیہر ڈاکٹر بابا خان بلے دی اور ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کے پاکستان میں نمائندے ڈاکٹر فالی تھا نے بلجستان انسٹیٹیوٹ آف سیکیٹری اینڈ بیہیوریل سائنسیز میں ٹیلی میڈیسن سینٹر کرفتہ کر دیا ہے مہکمہ سیہت بلجستان اور عالمی ادھارہ برائی سیہت نے کوویٹ کی عالمی وبا کے دوران موشنے میں سنفی بنیادوں پر جنم لینے والے پور تشدد رویوں کوویٹ سے متاثرہ افراد کے علاج مولجے اور نفسیاتی کانسلیں کو معاملت کے لیے بلجستان میں تدائی طور پر تین ٹیلی میڈیسن کلینک قائم کر دیے ہیں ڈبلی اے چو نے اس پائلٹ پروجیکٹ کی کامیابی کے بعد اس پروگرام کا دائرہ کار اندروں نے بلجستان بسی کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے تقریب سے خطاب کر دے ہوئے ڈاکٹر ربابا خان بلیری نے کہا کہ کوویٹ کی وجہ سے معاشرے میں سنفی بنیادوں پر جنم لینے والا تشدد سنگین صورتحال کی غمازی کرتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ پرتشدد معاشرتی تناؤں کو کم کر کے انہیں معموم کی زندگی کی جانب لوٹائے آ جائے محکمہ زراد توصیب علاجستان کے زیرے تمام انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر اینڈ منسٹری آف کامرس کے تعاون سے کمیشنر نصیر آباد آفیس کے کانفرنس روم میں چاول کی فصل پر زہر آلو دسپری کرنے اور اس کے نقصانات کے حوالے سے ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار میں صبح سیکریٹری زراد کمبردشتی اور دیگر کسی تعداد میں شریک تھے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے سیکریٹری زراد اور کمیشنر نصیر آباد ڈیویجن ڈاکٹر محمد سید جمالی نے کہا کہ نصیر آباد میں کسانوں اور کاشکاروں کے لیے اس طرح سیمینار کا انعقاد خوش آئین اقدام ہے اس سے نہ صرف زمینداروں اور کاشکاروں کو ذریع فصلات اگانے کے لیے سود مند ثابت ہوگا بلکہ نصیر آباد میں زراد کو بھی مزید تقویت حاصل ہوگی حکومت کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے عملی طور پر اقدامات کر رہی ہے آفیسرز ویلپی اسسوسیلیشن محکمہ تعلقات عامہ کے صدر وقاس شاہین اور جنرل سیکریٹری زفر علی زفر نے کہا ہے کہ محکمہ تعلقات عامہ صبحی حکومت کا عینہ دار ہے اس محکمے کا شما ساتھ انتہائی اہم درین محکموں میں ہوتا ہے جس کے ذریعے صبحی حکومت کی کارکردگی نظر آتی ہے محکمہ تعلقات عامہ مکمل طور پر پوال اور بہترین طور پر حکومتی پبلیسٹی میں فرنٹ کے سپاہی کا قدار ادا کر رہا ہے جس سے عوام کا اعتماد حکومت اور ان کی اداروں پر بحال ہو چکا ہے موجودہ جدید دور میں حکومت کی کارکردگی کو عوام کے سامنے لانے کے لیے محکمہ تعلقات عامہ کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے اس حوالے سے صبحی حکومت محکمہ کو جدید تقاظوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر ممکن وسائل بروئکار لہ رہی ہے بلوجستان کے دور دراز اور پسپاندہ علاقوں میں تبیز اور حولیات کی ادم موجود کی کی پیش نظر آئی جی ایف سی کی ہدایت پر شوب ملیشیا سیونٹی ونگ کی جانب سے مغل کوٹ شیرانی کے علاقے تودہ عبا میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں خواتین اور بچوں سمیت 856 بڑی تعداد میں مریضوں کا معاینہ اور مخت عدویات پر اہم کی گئی اس موقع پر ایک سی حکام نے کہا کہ ملکی سرحدوں کی دفاع کے ساتھ ساتھ عوام کی خدمت کے لیے حرموں کے نقدامات اٹھا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دور دراز علاقوں میں تبیز اور حولیات کی ادم موجود کی یہ باعث فری میڈیکل کیمپوں سے عوام بھرپور استعفادہ حاصل کر رہے ہیں کمیشنر جوب ڈیویجن شاہد علاق خان نے زلہ شیرانی کا دورہ کیا دورے کے دوران انہوں نے مختلف زیر تعمیر اس کی مات جن میں سپورٹس کامپلیکس زلہ ہسپتال جسے کامپلیکس شامل ہیں ان کا معاینہ کیا اس موقع پر کمیشنر شیخ اجاز احمد سمیت دیگر بھی موجود تھے پیڈی عبدالرازق نے کمیشنر جوب ڈیویجن کو سپورٹس کامپلیکس کے تعمیراتی کام کے متعلق بریفنگ دی بعد اضافت کمیشنر جوب ڈیویجن نے سرکٹ ہاؤس شیرانی میں زلہ افسران کے اجلاس کی صدارت کی اجلاس میں ڈیپٹی کمیشنر شیخ اجاز احمد نے تعمیراتی کاموں اور زلے کے حوالے سے بریفنگ دی کمیشنر جوب ڈیویجن نے افسران کو سختی سے ہدایت دی کہ کام کو میار کے مطابق پیہ تکمیل تک پہنچائیں میاری کام ہم سب کے مفاد میں ہے زیادہ سے زیادہ توجہ عوامی منصوبوں پر مرکوز کی جائے حقوبت عوام کے وسیطر مفاہدات میں اقدامات اٹھا رہی ہے تاکہ عوامی مسائل میں واضح طور پر کمی واقع ہو پختہ تعمیراتی کام کے لیے ہر ممکن مسائل برویقار نہ آئے ملوچستان کی سیاسی سماجی رہنماء اور نیشنل پارٹی کے رہنماء یازمین لیڑی میر بہرام لیڈی سمیت دیگر نگاہ ہے کہ صوبائی حکومت کی جانب سے معلومات تک رسائی کے قانون نافذ ہو چکا ہے اس کی کمی اور خامیوں کو دور کر کے لوگوں میں شور اجاگر کرنے کے لیے اقدامات اٹھانا ناگزیر ہو چکا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے کوئٹر پریس کلب میں معلومات تک رسائی کے قانون کے حوالے سے کمی اور خامیوں کے علاوہ عوام شور اجاگر کرنے کے لیے منرکدہ آل پارٹیز کانفرنس کے دوران کیا شرقہ کا کہنا تھا کہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہر شہری کا حق ہے کہ وہ کسی بھی مہمے یا شعبے کی معلومات تک رسائی حاصل کریں اس لیے بولوجستان حکومت نے فری دوہزار اکیس میں معلومات تک رسائی کا قانون پاس کر کے نافذ العمل بنا دیا ہے صوبائی دار الحکومت کوئٹر سمنٹ بولوجستان کے مختلف علاقوں میں مختلف حادثات اور واقعات میں ایک شخص حلاق اور چار زخمی ہو گئے تفصیلات کے مطابق رزشتار اور کشمور کے علاقے میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے بولوجستان کے رہائشے محمد عیسیٰ نامی شخص کو حلاق کر دیا اور فرار ہو گئے اسی طرح مثلا میں ایک شخص شوکت نے اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کرنے کی ناکام کوشش کی جس سے وہ زخمی ہو گیا اسی طرح کلات میں دیز رفتار گاڑی حادثے کا شکار ہونے کی وجہ سے اس میں سوارتی نفرات زخمی ہو گئے لاش اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے لاش ضروری کاروائی کے بعد برسا کے حوالے کر دی گئی مزید کاروائی مقامی انتظامیاں کر رہی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے